سینئر ایڈیوکیشنل سٹاپ اسویشن سیسا بلوچتان میکمہ تعلیم سیکنڈری ایڈیوکیشن کے گریڈ سترہ تا گریڈ بیس کے افسران و سازہ اکرام کے نمائندہ تنظیم ہے سیسا اہم وقت صبح بر میں تعلیمی داروں میں بہتری کی راہ پر کامزن ہے میکمہ تعلیم اصلاحات لانے میں سیسا نے اہم وقت ہر اول دستے کا کردار آدھا کیا ہے سیسا اپنے تعلیمی خدمات کے ساتھ ساتھ اپنے افسران اور اصازہ اکرام کے جائزہ کوک مسائل کے حل کے لیے بھی جہد جہد میں مصروب ہے صبح بر میں جہاں بھی گریڈ سترہ تا بیس کے افسران و اصازہ اکرام کو مسائل و مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سیسا بلوچستان ان مسائل کے حال میں ہمیشہ پیش پیش ہے اور یہ جہد جہد مستقبل میں بھی جہاری رہے گی معزوز صاحبی حضرات مکمہ تعلیم کے افسران اور اصازہ اکرام اس وقت مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہے ارٹی سم اور ای ایم ایس کے نام پر انٹرنیشنل ادارے سرکاری سکلوں اور مقمہ تعلیم کے انتظامی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں اور مخلوص ایجنڈے پر عمل پھیرا ہے مکمہ تعلیم کے افسران کے اختیارات کو محدود کر کے ڈسٹرک ایجیکویشن گروپ ڈی اے جی کے نام پر زلی تعلیمی افسران کو سیکنڈری ایجیکویشن پر زبردستی مسئلت کر دیا گیا ہے مکمہ تعلیم بیرونی مداخلت کا یہ سلسلہ انتظامی افسران اور انٹرنیشنل اداروں کی جانب سے مختلف اشکال میں جاری ہے جس کے وجہ سے مکمہ تعلیم ایجیکویشن کے افسران اس وقت مکمل طور پر یرغمال بن چکے ہیں اور مکمہ تعلیم کی کارگردگی روز پر روز شدید متاثر ہو رہی ہے ڈی جی اور ڈی ای کے نام پر تعلیمی اداروں اور تعلیمی دفاتر میں انتظامی اور انٹرنیشنل اداروں کو مداخلت کا جو موقع فرام کیا گیا ہے اس کی مثال کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں نہیں ملتی ہے صرف اور صرف مکمہ تعلیم ہی اس وقت زیر احطاب ہے بیرونی مداخلت اور آرسر سوق کے استعمال کا معاملہ اس قدر گمبیر ہو چکا ہے کہ اب تعلیمی افسران ازادانہ کام کرنے کے قابل نہیں رہے روز ڈپٹی کمیشنر اور کمیشنر کے جانب سے شاہی فرمان آتے ہیں اور افسران دفتر کے کام نٹانی کی بجائے ہائے روز ان کے موں تکتے رہتے ہیں ہر وقت معمولی معمولی کاموں کے لئے تعلیمی افسران کو اپنے دفتر میں آزری دینے پر مجبور کیا جاتا ہے اور اب تو نویت یہاں تک آپ انچی ہے کہ بقاعدہ دمکیوں اور زلط عمیز روئیوں کے ذریعے تعلیمی افسران کو مرحوب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے گزشتر روز ڈپٹی کمیشنر کوئٹے کے زلی تعلیمی افسر کو ڈی جی میٹنگ کے لئے اپنے دفتر میں بلایا تمام امور بروقت نمٹانے کے باوجود ڈپٹی کمیشنر نے تعلیمی زلی تعلیمی افسران اختر محمد کیتران کو اپنے ماتحد آفسر اور آرٹیسم کے نمائندوں کے سامنے انتہائی زلط عمیز انداز میں زلطاندیز انداز میں متخب ہوئے بیزتی اور اخلاقی سے گریب بھی باتیں کی گئی ہیں جس کے سبب ڈیو کوئٹا کو مجبوراً میٹنگ چوڑ چوڑنا کرنا پڑا ڈی سی اس زلط عمیز روئے کے گوایان مکمہ تعلیم کے دگر افسران بھی ہے باہذا ڈیو کوئٹا اپنے ماتحد افسران کے عمرہ سیکرٹری ایڈوکیشن سے ملے اور ڈیوٹری کمیشنر کے شکایات کیے اور بقیدہ تحریر سے آگا کیا مگر سیکرٹری تعلیم نے مکمہ سیکرٹری تعلیم ایڈوکیشن نے اس شروعی کے وجہ سٹیٹمنٹ اور بیرکوریسی کی گڑ جوڑ کے سامنے سر تسلیم کل کر سامنے ہاتھا ہے سیسا بولوچستان ان ناروہ اقدامات کی برپور مضمت کرتا ہے اور پھر پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ ڈیوٹری کمیشنر کوئٹا اور اس کے غیر شاہستہ اور ناروہ روئے پر پلپور تبدیل کیا جائے بسورت دیگر کل مرخوا چوبیس مہی دو آزار انیس سے زلہ کوئٹے کے تمام دفاتر کوئٹا ڈیویزن اور ڈیریکٹیڈ آب ایڈیوکیشن کے دفاتر میں افسران کلم چھوڑ ارتال کریں گے اور پھر مطالبہ پر آمد رامد نہ ہوا تو اتجاج کو زلہ کوئٹے کے تعلیمی اداروں اور بولوچستان برک کے زلی سطح پر زلی سطح تک پہلایا جائے گا انٹرنیشنل ادارے سے مراد ہی کہ ہماری ایڈیوکیشن اس میں جتنے بھی اینجیوز ہیں جتنے بھی یونسپ والے ہیں دوسرے تسرے ہیں ان کی بیجا مداخلت ہے اور ہمارے افسران کو اعتماد میں لیتے ہوئے بغیر ان کے فیمل کے اسکلوں میں جاتے ہیں مل کے اسکلوں میں جاتے ہیں اور اپنا جو ہے سسٹم چلانے کے لیے یا اپنا پروجیکٹ چلانے کے لیے پہلے ہم نے اپنے سیکٹری تعلیم سے رجوع کی باقیدہ بائی ریٹن دے دیا اس کو کہ ان کا یہ رویہ ہے ان کے ایک بار نہیں ہے دو بار نہیں ہے ان کے کئی بار ان کا یہ رویہ غلط ہے سمجھ گئے ہیں ہمارے انیس گریڈ کا افسر ہے ایک ڈیسی جو اٹھارہ گریڈ کے افسر ہے ٹھیک ہے یہ کوئی لوگوں نے ایک سسٹم بنایا ہے ڈی جی کا اور ایڈی ایک پروگرام کا جب ہمارے ایڈی ایک پروگرام ہوتے ہیں ہمارے افسر جو ہے ان کا چرمین ہے اور یہ کمیشنل اس کے پاس نہیں آتے ہیں کہ کوئی اپنا نمائندہ کسی کو بیج دیتے ہیں جب ڈی جی کا چرمین یہ ہے تو ہمارے ساتھی جب چلے جاتے ہیں کئی مسائل ہوتے ہیں سکولوں کے جو ہے قبضے ہوتے ہیں کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہاں سے سپورٹنگ لینا انتظامی سپورٹنگ لینا یہ وہاں اس کا ڈی سی کا کام ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے ڈی سی کا رویہ ایسے ہوتے ہیں لیکن ہم نے اپنا اقام بالا کو اپنا وہ پہنچایا ہوئے ہیں ہم مجبوراں یہاں پرنس کامپرنس کے ذریعے ہم پورا میڈیا کے ذریعے پرنٹ میڈیا الیکٹرونک کے میڈیا کے ذریعے پورا جتنے انتظامیہ ہیں ہم سب کو پہنچا رہے ہیں کہ اس ڈی سی کو پوری طور پر ٹرانسفر کیا جائے اور انہیں کے روائے کے خلاف ایکشن لیے جائے ڈی سی کو ڈی سی کو ڈی سی کو ڈی سی کو موسیقی